ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ مومن دنیا میں معاملی ترقی کرے شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے یعنی جائز راستوں سے مال حاصل کرے یہ شریعت میں مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے سورة القصص آیت نمبر 77 میں وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَ الدُّنِيَا کہ تم دنیا سے اپنے حصے کو نہ بھولو دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو یعنی دنیا میں ترقی کرو دنیا میں دولت کماؤ دنیا میں مال کماؤ کوئی مضموم مل نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو تم نہ بھولو دیکھیں گے ہم کتنے صحابے کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کتنے مالدار تھے کتنے بڑے بڑے تاجر صحابے کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تھے کتنے زیادہ دنیاوی اعتبار سے دین کے بعد الحمدللہ وہ ترقی پر تھے اور کتنے زیادہ دولت کے وہ مالک تھے اسی طریقے سے شریعت نے ہمیں اس بات کا بھی پابند کیا ہے کہ ہم معاش کمانے کے لئے روزی حاصل کرنے کے لئے صرف حلال طریقہ ہی اپنائیں حرام طریقے کے بالکل قریب نہ جائیں ناظرین اے کرام آپ حلال و حرام کے موضوع پر پروگرام سنے ہوں گے یا انشاءاللہ سنیں گے لیکن یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان کو کبھی بھی حرام طریقے سے مال نہیں کمانا چاہے مسلمان کوئی بھی کسی بھی حالت میں ہو مسلمان کو حلال طریقے سے روزی کمانی چاہیے اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے اور اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی اس کے لئے عسائل پیدا کرے گا ذرائع پیدا کرے گا راستے پیدا کرے گا اور اللہ تعالی اسے روزی محسر کرے گا اللہ کے دیون کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے